اب آپ کے لیے ہم ایک بڑا انٹرسٹنگ اور خاص سیگمنٹ لے کر آئے ہیں اور جتنے بھی گوشت خور حضرات ہیں اور خواتین ہیں میں تو اہم معاملات میں ہوں اب ایس کھول رہے ہیں ہماری جو ڈشز آئی ہیں ہمارے سیٹ پر اس کی ایک خاص وجہ ہے ان ڈشز کے آنے کی اب وہ وجہ یہ ہے کہ گلگت پلتستان میں پی ٹی آئی حکومت نے گلگت پلتستان میں انگورہ جو خرگوش ہیں ان کی فارمنگ کا پروجیکٹ شروع کیا ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ یہ فارمنگ کتنی اہم ہے اور اس کے کیا فوائد ہوں گے ہماری ایکانومی کے لیے ہمارے لوگوں کے لیے خاص طور پر یہ بیسکلی جو انگورہ خرگوش ہوتا ہے اس کی طور پر میں آپ کو ذرا ڈیٹیل بنا دوں کہ یہ بنیادی طور پر بھیڑ سے زیادہ اون پیدا کرنے والا خرگوش ہوتا ہے اور سات گنا زیادہ اون پیدا کرتا ہے اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا گوش بھی بڑا لذیز ہوتا ہے تو اب اس حوالے سے عمران خان صاحب نے یہ ایک سارا جو سلسلہ ہے وہ دوبارہ سے شروع کیا ہے انگورہ فارمنگ جو ہے وہ بھینسوں مرغیوں اور کٹوں کے بعد اب ریبٹس کے اوپر بھی فوکس کر سکیں اور اس سے بھی ہم ریونیو کما سکیں اس حوالے سے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ اسوسیت پروفیسر بیولوجیکل سائنسز ڈاکٹر اشتیاک منزوگ صاحب جوائن کر رہے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب اور سب آپ کو آواز آ رہی ہے اچھا جی ہمارے ساتھ موجود ابھی لائن میں کچھ ایشو ہے تو ہم بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ جی دو اہم مہمان موجود ہیں اور ان سے ہم نے بات کرنی ہے خرگوش کی پیداوار پر اور خرگوش کے گوشت پر تو سب سے پہلے ہماری ڈاکٹر نوشین ابباز صاحبہ اور ڈاکٹر نوشین صاحبہ جو ہے وہ ہمیں بتائیں گی کہ خرگوش کے گوشت کے فوائد کیا ہے تو سب سے پہلے تو فوائد اور کچھ نقصانات پر روشنی ڈالیں گی فوائد سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ لین میٹ ہے یعنی کہ اس میں فیٹ کانٹنٹ کم ہے تو یہ لوگ جو ہائے پروٹین کرتے ہیں ڈائیٹ اور جو کرتے ہیں ان کے لیے بڑا فائدہ مند ہے اور پروٹین کانٹنٹ بھی اس کا ہائے ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس میں مختلف منرلز ان وائٹیمنز بڑے ہیں اس میں وائٹیمن بی تھری بی ٹوالف فوسفورس سیلینیم یہ جو چیزیں بہت ہم نام سنتے اور ہم پیر میڈ اس میں لیتے ہیں ٹیبلٹس کے فارم میں لیتے ہیں تو وہ نیشنل سورس ہے اس کا اور وہی بھالی بات ہے کہ اس کو اب جس قدر ایزی طریقے سے یا لیس آئل میں اس میں کریں گے تو اتنی اس کی افادیت زیادہ ہے افادیت کا مظاہرہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے یہ کھول کر یہ کیوں کیا ہے کیونکہ ہمارے ساتھ اہتشام صاحب موجود ہیں جو کہ یہ ساری ڈشز بنا کر لے کر آئے ہیں اور یہ سارا جو کام کرتے ہیں وہ ہے ریبیٹ فارمنگ کا اور ان کا تجربہ جو ہے اس سے بھی ہم فائدہ اٹھائیں گے بلکو وہ افادیت اٹھا لیں گے آپ بھی ٹرائے کریں گے بلیٹس لے آو گئے دیکھو وہ مطلب یہ ہے کہ نیم رضا مندی ہے جناب پہلے تو یہ بتائیے تھوڑا سا کہ ریبیٹ فارمنگ کتنا آسان کام ہے کتنا بینیفیشیل کام ہے اور کتنا پروفٹ جنریٹ کر سکتے ہیں ہم لوگ ریبیٹ فارمنگ 2018 سے کہہ رہے ہیں بیسکلی ریبیٹ فارمنگ تین ٹائپ کی بریڈز میں ہوتی ہے وول بریڈ میں میٹ بریڈ میں اور فینسی بریڈ میں اچھا نارسی کافی عرصے سے وول بریڈ پہ کام کر رہے ہیں اور بیسکلی جو آپ کے نورڈن ایری آزن جس میں گلگت ہے جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا وہاں پہ وول کا بہت اچھی پروڈکشن یونٹ گورنمنٹ نے لگائے میں ہے نارسی نے تو ایک چیز کی طرف اور ضرورت ہے کرنے کی میٹ پروڈکشن میں بھی امپروف کرنا چاہیے جیسے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کہ یہ اس میں منرلز انکروڈ ہیں اس میں سوڈیم بہت لوگ ہوتا ہے جن لوگوں کو بلڈ پریشر جن کا ہائی ہوتا ہے وہ بھی اس کو ایزیلی یوز کر سکتے ہیں اس کے لابے اس میں فیٹ کانٹنٹ کافی لوگ ہے تو ہارٹ پیشنٹ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اور پروٹین اس میں باقی میٹ کی نسبت سب سے زیادہ ہوتا ہے جو لوگ ذرا ڈائیٹ کانشیس ہیں یا مسل جنہوں نے گین کرنا ہے تو پروٹین کے لیے وہ یہ یوز کر سکتے ہیں اور کیلوریز بھی اس میں کم ہیں تو میٹ یوز کر کے مسل ماس گین کر سکتے ہیں تو ان کے لیے یہ چیز بہت زیادہ بینیفیشل ہے اور یہ ایک چھوٹا سا اگر فارم کسی نے سیٹ اپ کرنا ہو ریبیٹ فارم تو اس کی کتنی کوسٹ آتی ہے سر بیسکلی جو پاکستانی بریڈ ہے اس کا جو ویٹ ہے وہ 1.5 to 2 kg ہے میٹ ریبیٹ کا اور ہم لوگوں نے جو ایمپورٹ کروائے میں ہیں وہ انڈونیشیا سے اور بیلجیم سے ایمپورٹ کروائے میں ہیں ان کا 4.5 to 5 kg ہوتا ہے جو میٹ ریبیٹ ہیں جن میں نیوزیلینڈ وائٹ ہوتا ہے کیلیفورنیا ہوتا ہے فلمش ہوتا ہے تو بہت ساری بریڈز ہیں ڈیفرنٹ میٹ کی اچھا اب ان کی جو فارمی کا طریقہ کار ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے کیسے رکھتے ہیں ریبیٹ کو کیونکہ ہمارے گھر میں ایک زمانے میں ریبیٹس ہوا گرتے تھے تو وہ ہم نے اپنے لون میں رکھے ایک دن ان کو لون میں ہم نے ذرا آنکھوں سے اوجھلی ہونے دیا تو وہ نیچے سے وہ اوجھلی ہو گئے اور وہ ہماری لون کی دیوار کے نیچے سے مٹی کھوٹ کھوٹ کے کھوٹ 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 کے نیبرز کے لون میں نکل آئے تو وہ ہم ڈھونڈتے رہے انہیں وہ سئی لوگ لگ رہے ہوں گے انہوں نے کہا یہ زیادہ ہمارا خیال رکھے وہ ہمیں مل گئے لیکن یہ ہے کہ یہ سلسلہ ہو جاتا ہے اپنے تھوڑا سا چینج ہو گیا اب آٹیفیشل کیجز کے اندر اس کی فارمنگ ہوتی ہے آپ ایک روم کے اندر بھی مور دن ہندر ریبٹس رکھ سکتے ہیں ٹاور سسٹم کے اندر سارا سسٹم آپ کا آٹومیٹ ہوتا ہے آپ کی ٹریز بنی بھی ہوتی ہیں لیکن پھر یہ کانونی طور پر allowed ہے کہ مطلب ایک ہی جگہ میں سو ریبٹس آپ رکھیں ٹیکنیکلی بتائیں ابھی آپ ایک ویڈیو چلا رہے تھے جس کے اندر آپ ایک پروفیشنل فارم کی ویڈیو دکھا اس کے اندر بھی یہ ہی تھا کہ ریبٹ کی بریڈنگ کی اس طرح کرواتے ہیں اور فیدین ون کےج اصل میں آپ نے اس کو اس کو سپیس پروائیڈ کرنی ہوتی ہے منیمم ٹو بائی ٹو جس کا ویڈ 3 کےجی ہو اور جیسے جیسے ویڈ ریبٹ کا انکریز ہوتا جاتا ہے آپ نے اس کی سپیس انکریز کرتی جانا ہے اگر آپ سپیس اس کو پروائیڈ نہیں کریں گے تو وہ منیمم ٹائم میں میکسیمم بیٹ نہیں گین کرے بلکل صحیح ہے جی اچھا اب جو فوائد ہم بات کر رہے تھے تو ریبٹ کا جو میٹ ہے وہ جس طرح سے ہم نورمل ہی بات کرتے ہیں کہ ریڈ میٹ آپ زیادہ نہ کھائیں تو یہ کیٹیگری وہی ہے یہ وائٹ میٹ میں آتا ہے یہ وائٹ میٹ میں آتا ہے لیس کولیسٹرول ہے لیس اس کی وہ ہے فیٹ کانٹنٹ اس میں کم ہے اس کی پروٹین کانٹنٹ زیادہ ہے جس طرح آپ بلوک دیتے ہیں جب ہائی پروٹین ڈائیٹ پچھاتے ہیں تو یہ جو ہے یہ سیفر ہے لیکن اگین وہی بات ہے ابھی ہی بھی سٹارٹڈ فارمنگ مطلب آج کے پروگرام کے بات یہاں کہ لوگ خرگوش کو روزانہ اور روزانہ کی جو ہے ابھی آپ کسی بھی چیز کو شروع کرتے ہیں تو ایک ٹائم پیریڈ آپ کو چاہیے ہوتا ہے دنیا میں تو بہت ساری جگہوں پر ریبٹ میٹ استعمال ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نہیں کھاتے اس کو جنرلی پریکٹس میں نہیں ہے مجھے اور کوئی وجہ نظر نہیں آتے it's just my taste preference نہیں ہے پاکستان میں فیلحال اتنی زیادہ maximum mass production نہیں ہے اور اس کی وجہ سے اتنی awareness بھی نہیں ہے سب سے زیادہ اس کی پروڈکشن چینہ میں اور چینہ میں ہی کنزمشن ہے چینہ میں تو کچھ بھی کھایا جاتا ہے کوئی ایسی مومالک بتاؤ مطلب بینڈ کیوں سے لے انڈونیشیا میں use ہو رہا ہے آپ کے یورپ میں use ہو رہا ہے یورپ کی ساری کنٹریز میں use ہو رہا ہے آپ کے برازیل میں use ہو رہا ہے اب یہ جو ڈشیز آپ نے یہاں پہ use کر لیں ہم کرتے ہیں پلیٹے تو لائے دے گا کوئی تو ہم کھائیں گے دیکھیں پلیٹے چمچ لے آئیں میوان بھی موجود ہیں گھر میں کوئی آتا ہے تو اس کا خیال رکھیں ایک کام یہ کریں دوسرا آپ تب تک یہ بتائیں کہ ہمارے چینل پہ اب یہ سکرین پہ ویڈیو چل رہی تھی وہ ویڈیو بھی چلا دیں جو یہ کوکنگ کا مرحلہ تھا سارا کہ یہ کون سی ڈشیز نے دونوں ریبٹس کی اور یہ آپ ہی نے بنائی ہے یا گھر میں جس نے بھی بنائی ہے کچھ تھوڑی بہت ریسیپی اگر ناظرین کے ساتھ شیئر کر لیں دیکھیں ہم پر موٹ اگر کر رہے ہیں کتنے ریبٹس اس میں کلا کما کیا گیا میرا یہی سوال کا کیا گیا اس کی کسٹ کتنی ہوتی ہے تقریبا اگر میں مثال کے طور پر ایک ریبٹ خرید کر خریدنے جائے اور اس سے آپ سے کہوں کہ اس کو زرہ کاٹ کر اور زرہ فکوا لیں جو پاکستانی ریبٹ ہے وہ آپ کو 500 to 600 میں ایک پیس مل جائے گا which will be around 1.5-2 کلو کا نہیں which will be around 700 to 800 گرام ابھی جو ہم اچھا اوکے گرام ہے ویسی یہ وہ نہیں یہ مرگی والا سی مرگی مل جائے گی نہیں کھا تو سکتا ہے اصل میں اس کو چکن سے کمپیر کیا جاتا ہے کیونکہ اس کو چکن سے کمپیر نہیں کرنا چاہیے آپ میٹ بھی کھاتے ہیں آپ مٹن کھاتے ہیں اب مٹن سے اس میں آپ اس کی کیلوریز وائز دیکھیں اور پروٹین وائز دیکھیں تو یہ بہتر ہے اگر مٹن ساڑھے گیارہ سو بارہ سو روپے پر کیجی ہم لوگ افوڈ کر سکتے ہیں تو 750 to 800 پر کیجی چکن سے مہنگا ہے مٹن سے سستا ہے اب یہ جو چل رہی ہے یہ ویڈیو یہ اس میں آپ میرینیشن کرا رہے ہیں کر رہے ہیں یا کرا رہے ہیں یہ میں خود کی آپ خود کر رہے ہیں تو پھر تو آپ بتائیں نا سر کہ کیسے کیا کیا مطلب عوام کو بتائیں میرینیشن کے اندر اس میں ہم نے جو لیسن ادرک کا پیسٹ ہوتا ہے وہ استعمال کی ہے لیمن جوس اس کے اندر ہم نے یوز کی ہے اور پھر ہم نے لال میچ استعمال کی ہے سالٹ تھوڑا کم رکھا ہے تاکہ ہر کسی کی اپنی اپنی صحیح ہے ہم نے یوگرٹ ایڈ کی ہے 400 گرام اور بس میرینیٹ کر کے ہمیں اس کو 7 آرز فریج میں رکھا ہے تاکہ اچھے طریقے سے ابزورب ہو جائے اور جلدی گل جاتا ہے اور یہ فرائے کر لیا اگر آپ کا ریبٹ یونگ ہے 4 to 6 منس کا تو پھر اس کو زیادہ time نہیں لگتا اور ٹیسٹ میں یہ کس سے ملتا ہے کھانے سے پہلے ہم یہ بھی تحقیق کرنے یہ دیسی چکن سے کافی ملتا ہے ہم لوگ تو کھاتے رہتے ہیں تو ہم تو آدھی ہو چکے ہیں اور ٹیسٹ ڈیویلپ ہو چکے ہیں بڑا اچھا اب آپ کھائیں گے تو بتائیں گے پتہ چلے گا اور یہ کڑھائی نو آپ نے بنائی ہے یہ کڑھائی ہے اور وہ روست ہے یہ روست ہے اور وہ کڑھائی